تو چھوٹا ویٹ دیکھیں آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرہ پر حملہ کریں اور بکر بن عبداللہ اور جیاد بن زبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیاء نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے جہاد کے لیے بلایا اور نومان بن مقررن رضی اللہ عنہوں کو ہمارا عمیر مقرر کیا جب ہم دشمن کے سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرہ کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا پھر ایک درزمان نے آ کر کہا تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے مگیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو اس نے پوچھا آقیب تم لوگ ہو کون ٹھیک ہے یہ اچھی دھیان کیجئے گا اس نے پوچھا کہ آقیب تم لوگ ہو کون مگیرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں ہم انتہائی بدبختی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گھٹلیاں چوسا کرتے تھے اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا جگر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی آدات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا اپنے رب کا یہ پہگام بھی پہنچایا کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں چلیے تو بات باتیں ابھی کیا یہ بھی فورس کنورجن نہیں ہوگا نہیں ہے یہ بھی فورس کنورجن نہیں ہے اس سے بھی وہی ثابت ہو رہا ہے جو میں آلیڈی ثابت کر چکا اب دیکھو اسی حدیث سے ثابت کرتا ہوں ایک منٹ یہ ہے یہ دیکھو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی لشکر کشی کی تو ان کا جو کمانڈر تھا فارس کا اس کا نام کیا تھا ہرمزان اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ ہرمزان کے اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے ہرمزان کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ظاہرے کہ وہ تو سامنے والوں کا کمانڈر تھا کتنی کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا تو حضرت عمر نے کہا کہ آخری خواہی بتاؤ کیا ہے بھائی ہرمزان نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں تو پانی پیش کیا گیا اس نے پیالہ توڑ دیا کہ میری آخری خواہش آپ کو پوری کرنی پڑے گی اور پانی میں پیوں گا نہیں تاکہ وہ اپنے قتل سے بچ سکے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو تجھالا کی کر رہا ہے مرزا غالب کی طرح یہ کیا طریقہ ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پانی نہ پی لے تو امیر المومنین نے ماف کر دیا حرمزان کو تو حرمزان نے اسلام قبول کر لیا یہ پورا واقعہ حرمزان کا ہے اب آپ دیکھو کہ ماف کرنے پر اسلام کی جانتے ہیں سنو یہ پورا واقعہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں میرے اگر ساتھیوں میں سے کوئی میری بات سن رہا ہو تو حضرت مجھے حرمزان کا اسلام کا واقعہ بھیجے فوری طور پر اچھا جی تو میں تحقیق کروں گا میں ہاں تحقیق تحقیق کرنا جی تو حرمزان نے اسلام قبول کر لیا فقال انی مستشیرک فی مغازیہ حاضی کہ میں اپنی ان لڑائیوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا نعم مثالوہا ومثالو من فیہا من الناسی من عدوو المسلمین یہ لفظ ہے اصل یہ جن ملکوں پر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کی اور وہاں کے لوگوں کی مثال جو کہ مسلمان دشمن ہیں عدوو المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام نہیں مسلمان دشمن ہیں یہ مسلمانوں کو ان کی جان لینا چاہتے ہیں اور ان کو لقمہ تر سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خطرے کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے فارس کو اوپر حملہ کیا اور میں آپ کو ایک چیز مثال بتا دوں کہ یہ خطرہ کیسے پتا چلا یہ اس طریقے سے پتا چلا کہ فارس کے لوگوں نے عراق کا وہ علاقہ جو جزیرت العرب سے ملا ہوا ہے جہاں پر عرب قبائل آباد تھے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے اچھا بھائی اس کا بھی حوالہ دے دینا جو میرے جاننے والے اچھا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرت العرب کے ان علاقوں پر عراق کے اوپر حملہ کیا ہے ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منحاج مفتی شمائل حضرات یہ سننے ہو ذرا مجھے بھیجیں تو یہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کوئی جو کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کو اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی بھی دلیل لیتا ہوں اس کی دلیل ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترک الاتراک ما ترکوکم کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادتہ مہا جانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے پانس سو سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا چونکہ پریشان کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا پانس سو سال تک کے تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک جا سکتا ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورس فولی کنورٹ کر دو تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورجن کیسے ثابت ہوا کیا دشمن کیا ہرمزان ایک منٹ ہرمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا فورس کنورجن نہیں ہوا وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے جو آپ کو حملہ کرنے والا کافر تو اٹومیٹی دشمن ہو جاتے ہیں نا یہ بتائیے کسرہ کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کچھ نہیں پتا بیچار ہوگو وہاں یہ لوگ جا کے دھمک گئے اب آپ یہ ریکھیں رک جائیے یہ ذرا آپ نے حوالہ مانگا تھا یہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں ایک منٹ اچھا جی ایک منٹ حضرت اس کو آخری پوائنٹ رکھئے گا جی جی کیونکہ یہ میں نہ مانوں والا چکر تو پھر قیامت تک چلنا ہے چاہیے وہی روایت ہے یا کوئی دوسری ہے ایک منٹ تو لما تُعِن عمر وَثِبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى الْهُرْمُزَانِ فَقَتَلَهُ فَقِيلَ لِعْمَرِ إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ قَتَلَ الْهُرْمُزَانِ قَالَ وَلِمَا قَتَلَهُ قَالَ إِنَّهُ قَتَلَ أَبِي قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ رَئِسُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْتَخْلِيًا بِعَبِي لُؤْلُوَتَ وَهُوَ عَمَرَهُ بِقَتْلِ عَبِي قَالَ عُمَرَ مَا دِلِي مَا هَذَا أُنزُرُوا إِذَا أَنَمُتُتُ فَسْأَلُوا عُبَيْد قَالَ حُزَانِ کے اسلام کا واقعہ ہے تو ذرا سا مجھے وہ روایت فوری طور پر بھیجیں تاکہ میں جو ہیں ان کو ان کے سامنے پیش کر سکوں البتہ حوالہ جو ہے میرے سامنے آل لیڈی آ چکا ہے یہ حوالہ ہے لو بھائی وہ روایت اگر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ہے یہ نظر آ رہا ہے سکرین پر ایک منٹ یہ سارے حوالے ہیں ان میں آپ چیک کر لینا یہ سارے حوالے آپ کے سامنے جس میں حرمزان کی اسلام کا واقعہ ہے یہ سارے حوالے آپ کی سکین پر آگئے اب تحقیق کر لیے تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لینا اور کچھ تاریخ اسلام زہبی تاریخ تاریخی باتیں بھی آ رہی ہیں اس میں بھائی مجھے معلوم تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہی گرگٹ پناہ کرو گے تاریخی بات تاریخی کتابوں سے تو ثابت کریں گے یہ اسلام یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے حرمزان کا اسلام قبول کرنا بلکل میں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد تاریخی کتابیں نہیں ہیں اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے لیکن اس ساتھ میں آسیم افتخار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو تاریخی باتوں کے لیے تاریخی کتابوں کا حوالہ مطور ہے میں نے کہاں بلکل صحیح اسی ویڈیو میں ہے یہ بات میں نے یہ کہا تھا آپ سے اگر اگر آپ کو تاریخی بات کا حوالہ میں تاریخی کتاب سے ہی تو دوں گا اور کہاں سے دوں گا اب حرمزان کا مجھے بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ حرمزان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی قرآن نازل ہونا بند ہو گیا سنتیں ختم ہو گئی اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں گا قرآن کی آیت کہاں سے دکھاؤں گا حرمزان کے واقعے پر یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے بھائی جو چیز تاریخی واقعہ ہے وہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہوگا دین ثابت کرنا ہے تو تاریخی کتابوں سے ثابت نہیں ہوگا دین ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو حدیث سے ثابت کرو ثابت ہو گیا چلے 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا رکھ جائیے اب آپ کے سارے دلائل آگئے آگئے نا سارے دلائل بھائی آپ کے سارے دلائل آگئے یا نہیں آگئے ٹھیک سارے دلائل آپ کے سامنے آپ کے ہمارے سامنے آگئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں اب وہ جواب قابل ہے قبول ہے یا نہیں بس میں جاتے ہیں ایک بات بول دوں کی نہیں ابھی جا کہا رہے بھائی ابھی جہاں کہا رہے ہو جہاں کہا رہے ہو یعنی حرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کرائے کہ یہ تمہارے دجمن ہیں تو یہ دیکھو یہ ہے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس واقعے کو بھی پیش کر دیتا ہوں چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ نے حرمزان سے کہا قیفہ ورائیت وبال الغدر کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا فقالا یا عمر اِنَّا وَيَّاكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَغْلِبُكُمْ کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آجاتے تھے یعنی یہ پہلے ہی سے اگر بڑھتے جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے اِذْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعْكُمْ چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا وَلَا مَعْنَا نَا ہمارے ساتھ تھا فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعْكُمْ غَلَبْتُمُونَا اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آگئے ہو کہ تمہارا کیا عذر ہے کہ تم دوبارہ کہیں دھوکہ دڑی نہ کرو ممکن ہے تو تو اس نے کہا کہ مجھے در ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں گا تو مجھے آپ قتل کر دیں گے قَالَ اللَّا بَأْسَعَلَئِكَ کوئی بات نہیں مجھے بتاؤ اس نے پانی مانگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگا کہ مجھے در ہے اگر قَالَ اَخَافُ اَن تَقْتُلَنِي وَاَنَا اَشْرَبُو اوکی 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 ماف کیجئے گا میں سکیننگا ایک منٹ میں سمجھا کہ میری سکیننگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں پڑھتا چلا جائے جی یہ آگئی تو کہنے لگا کہ مَعَلَكَ قَالَ اَخَافُ اَن تَقْتُلَنِي وَاَنَا اَشْرَبُو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں جبکہ میں پانی پی رہا ہوں رکو 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 حوالے میں پہلے ہی دے چکا ہوں حوالے میں پہلے ہی دے چکا ہوں اس کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں کہ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے ہوگی کی تھی کہ تاریخی بات تاریخی بات کتابوں سے ثابت کریں گے اچھا جی فَالْقَاهُ مِنِيَدِهِ اُس نے پانی کا پیالا جو ہے نیچے گرا دیا قَالَ مَا بَالُو کیا ہوا عَعِيدُ عَلَيْهِ مَا پانی لے کر رہو دوبارہ قَالَ تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو اے عمر جبکہ تم مجھے ایک مرتبہ امان دے چکے ہو ٹھیک ہے یہ کون کہہ رہا ہے بھائی یہ کہہ رہا ہے ہرمزان تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بولا ہے تو اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولا ہوں یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا آپ نے حوالہ مانگا حوالہ دے دیا میں نے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے بظاہر کوئی عذر نہیں بچا اب میں ایک چیز آپ کی جو ہے تھوڑا سا میں ایک چیز چلانا چاہتا ہوں اور وہ ذرا سا لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے ہو گئی ساری باتیں اب جو ہے آپ کے سامنے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی تو ذرا سا یہ یہ جو جائی ہے خاموش لیئے گا ٹھیک ہے میں یہ آڈیو چلا رہا ہوں ایک اور آپ آمیر بھائی کنفرم کر کے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ موسیقی ہو گئی ملتا ہے اچھا پھر ہی کوئی حضرت اچھا جی یہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے حضرت اچھا کریں کہ یہ آڈیو کر ہے تو آپ مجھے بھیج دیں ویڈیو چل جائے گی جناب ویڈیو چل جائے گی کہاں کون سٹرائک بھیج رہا ہے رکھیں رکھیں میں آپ کو میرے بھائی آپ کو میں آئیو آڈیو بھیج رہا ہوں جسٹ ایکنڈ جی جی مجھے بھیج دیں چلے تو انہیں بھیجیں تب تک بتائیں جب یہ کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ لوگ وہاں ہے کون کسرا پہ کرتے ہیں کسرا بھی بڑا اچھا ہے کسرا بھی کرتے ہیں کسرا ہے کہ کسرا ہے اس پر کرتے ہیں بات کسرا جی میرے پاس آگئی ہے ایک مند مجھے تیجئے لوڈ ہو رہی ہے لوڈ ہو رہی ہے تو میں اس کو پھر یہ ویڈیو سننا بہت ضروری ہے اب سنا دیجئے گا پھلے تو بتاتے ہو کسرا ہوگا لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں کون کہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے یہ تین شرطیں رکھنا ہرمزان کو ہرمزان کو یہ تو پتا ہے نا کہ کسرا کے لوگ دشمن ہیں مسلمانوں کے یا یہ نہیں پتا تھا نہیں وہ تو ہر کافر مسلمان کے دشمن ہیں نا آپ جرح پیش کرو چار ایک سو ایک نہیں 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 اگر ہرمزان نے اگر ہرمزان نے یہ کہہ دیا کہ یہ اور اور جو میں نے آپ کا حوالہ دیا اس میں یہ بھی ہے کہ ہرمزان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے تم پر غالی باجایا کرتے تھے ہم پہلے تم پر غالی باجایا کرتے تھے تاریخی حوالے نہ آپ مانتے ہیں پھر ہم کیا مانتے ہیں میں تو پچھلے ہفتے کہہ چکا تھا اس لئے بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخی باتیں تاریخی حوالوں سے ہی ثابت کی جائیں گی جی بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی سنے گا نا وہ پوری ویڈیو بھی سوچے گا کہ آخر کیا بات ہوئی تھی جی 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 آمیر بھائی جی جی میں اور پلے کروں گا جندہ بات ہے منہی جندہ ہو ہم چلتی پہ تھی آمیر جا سااب آت کے بات تو رات کے بات ہے آتیف رہین بھائی آتیف رہین بھائی کیا کر سے کیا آدھ رات کے بات آپ نے تو آمیر جندہ کی ہو بچہ بچہ میں ایک کام کے بات بات باتاتا ہوں آپ کو بلدی آپ کی کوئی بات کام کی بھی ہوگی واہ 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 آپ لوگوں کے کام کی بات ہے بھائی میں نے نا رسٹی ڈال دی ہے اور یہ ستم ہونے کے بعد ہی آگے سمیں کبھی نجد نہیں بلا بلپل بلپل نہیں جینا ہی دنیا میں نہیں جینا ہی دنیا میں آج مرزا سام مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دے تو آپ کی شدمت پہ ایک شیر کرنا چاہتا بول دے جناب بول دے آج رہا پہ جب آپ نے بے سے پاری ہوئیں گے اور نکلیں گے تو بھی جاہید تی باتیں دو تیمک انٹاپلت افیک پرائی تا رہی ہے لیکن لیکن کسا ہم نے 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 پیکھانا پساب اس کا روکہ رہتا ہے تو جب آپ پساب کرنے جاؤگے تو آپ نے رو رو کے بات بولنی ہے کہ سکرین میں جا کے کچھ اس طرح سے جلیل ہوا گالی چلے میں کہلے چلے 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 اتنا کافی ہے یہاں گے بھی چلانا ہے ایک وقت چلے 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 میں کر لے بلکہ بلکہ آپ آپ ابھی سے ایک نوٹ لکھ دیجئے یہاں پہ اپنی کومیونیٹی میں بھائیہ پنکے کا انتظام میں نے خود کر رکھا ہے رسی کا انتظام میں نے خود کر رکھا ہے اس کا دوست کسی پہ نہیں ہو جائے گا ہاں چلے جی یہ جو بات بولیں بھائی اسے وہ ہماری بات ہے ہم نے پنکے کا انتظام کر رکھا رسی کا انتظام کر رکھا ہے اگر ہم نے زکے ملے تو اس میں مفسی صاحب کو یہاں نہیں ہوگا یہ بہت نوٹ ضروری تھا اب مرزا غالب صاحب اب آپ نے پنکے اور رسی کا انتظام کیا ہوا ہے پتہ چلا اب آپ جا کے وہاں لٹک گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ مفتی آشیر کا قصور ہے تو بھائی اب ہماری سٹریم میں آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں کہاں چلے گئے بھائی بھاگ گئے ات تکیہ ان گرگٹیہ یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھاگنا نہیں ہے یہ تو بھاگ گئے بھائی ہم نے نہیں نکالا ہم نے نہیں نکالا یہ خود کہیں یہ تو بھاگ گئے بھائی لو یہ تو کمالی ہو گیا مطلب یہ کہ ایک بندہ آیا اور آکے بھاگ بھی گیا اور یہ شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ذرا یہ کوئی بھی نہیں ہے جگہ ہے یہ نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو جی جی مفتی عبداللہ منحاد صاحب کیا حال چانے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ ہوں ماشاءاللہ حضرت مبارک ہوں اور یہ تو ساتھ چلے گئے بات پوری نہیں ہوئی یہاں ہماری بات پوری ہوئی ماشاءاللہ کے نکل گئے یہ تو بھاگنا تھا یہ ان کی پرانی عادت ہے وہ اس سے پہلے جب جب میرے پاس آئیں بھاگے ہیں جی 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 تو یہ تو ہمیشہ کا ان کا وطیر ہے مجھے معلوم تھا اسی لئے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اگر شروع میں جائیں گے نا آج کی ڈیبیٹ کے شروع میں میں نے ان سے کہا تھا بھاگنا نہیں ہے کبھی آپ بھاگ جاؤ کہنے گا نی نی میں بھاگوں گا نہیں اور پھر وہاں کہتے ہیں جی میں نے فلانا کر دیا میں نے اس کو کہا مجھے لیتے نہیں ہیں ابھی بھی دو بندوں کی جگہ آگے ہیں جی آگے 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 پات رکھی تھی تو وہ میرے خاصے شاید وہ اتا کرنا گئے تھے جی جی بھائی مرزا غالف صاحب ہاں جب آپ بتا دیں آپ پسرا کی لوگوں پہ رسی وسی تیار ہے رسی وسی تیار ہو گئی یا نہیں وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا تو بس اب پبلکی کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا آپ پبلکی کو ڈیسائیڈ کرنے دو آپ پبلکی کو ڈیسائیڈ کرنے دو آخر میں میں آخر میں میں ڈسکلیمر کے طور پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اسلام کی جتنی بھی اقدامی جنگیں ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے جاننے کا حق نہیں ہے بنیادی حق نہیں ہے اگر ہے تو بھائی مجوسیوں نے اپنی عوام کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کریں وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں یہ اگر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ جتنی بھی جنگیں کی ہیں فارس کے خلاف وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کے ساری اقدامی ہیں کوئی بھی دفاعی نہیں ہے اگر ایسا ہے اول تو حضرت عبوبکر رضی اللہ ان کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے دفاعر اس کی طرف سے لیکن میں دوڑی دیر کے لیے ماننے تھا ان خالی اقدامی ہیں تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامی ہیومنیٹیرین انٹرونشن تھا آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو انٹالوجی اپسٹیمالوجی اور اسلامی مورالیٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا بھائی صاحب میں نے آپ کے اردگی اتنا جال بندیا ہے کہ اچھل اچھل کر نکلنا چاہونا تب بھی نہیں نکل سکتے مجھے بچ اتنا بتائیں کہ یہ کسرا والی حرکت ہے مسلم ملک کے ساتھ کی جائت یہ درست رہے گی غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے آپ نے نہیں دیئے آپ حرمجان پیٹ کے رہ گئے کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں ہے نا یہیت کوئی رہے نا ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو کیوں لڑنے آئے ہو کیا مسئلہ ہے ان کو یہ تک نہیں پتا ہو وہاں جا کے جب بردستی تین شرطیں تھوپنا یہ درست تھا یہ فورس نہیں تھا یہ اگر یہ بات ہے تو حرمزان گریفتار ہو کر کیسے آیا اسی حدیث میں اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا اس کا ملکہ پہلے سے جنگیں چل نہیں تھی بھائی یہ والا کسرا کا کمانڈر تھا حرمجان فارس کی طرف سے کمانڈر تھا کچھ پتا بھی ہے وہاں تین ملکوں کے نام آ رہے ہیں کسرا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا وہ پہنچا کیسے وہاں تک کسرا کسرا کا کمانڈر تھا حرمجان کون تھا بچہ بتاؤ کو چھ رہوں نا میں آپ سے کو چھ رہے ہیں کسرا کی صرف دیں ملکہ فارس کا ملکہ فارس کا وہ کمانڈر تھا وہ پہنچا کے یار آمیر بھائی عدرت یہ ٹائم ضائع کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پبلک پہ چھوڑ دو نا پبلک پہ چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں پبلک پہ چھوڑ دو بھائی یہی بتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا چلو چھوڑو اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر آپ کو یہ نہیں بتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا چلیں ٹھیک ہے آج آپ کی صبح اخبار میں خبر چپے گی یا نہیں اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا ٹھیک ہے ہم اپنے سپورٹرز پوچھ لیں جس آپ سے ہمارے در آتے ہیں میں تو مجلے لینے میں اول ہوں بلک پل اچھا وہ ظاہی سی بات ہے یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے وہی آئے تھے اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے تم میرے بھائی مؤمنین فیک آئی ڈی والے نہیں تنی نہیں مؤمنین یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا یہیں سے شروع کرتے ہیں یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں کیوں بھائی آمیر بھائی کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں مرشان بھائی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی آپ جو مرزا غالب جو بڑے بڑے چیمپین ہیں جو بڑے بڑے چیمپین ہیں شروع ہو گیا نیچے کومنٹ آنے شروع ہو گیا اللہ مضبوط ہوا لوگ کہہ رہے مضبوط ہوا آپ کی باشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا یہ بھی لکھا ہے ہاں ہاں تو وہی بولونا ان کا تو ایسے مضبوط ہونا ہے جن کا ایمان مضبوط ہے انہیں کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ اور کہ ہندوہ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے سب کا نہیں سب کا نہیں ہوگا کچھ تو بھوئی جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ مرزا غالی مرزا غالی بڑی اچھی بات رہی بڑی اچھی بات رہی مرزا مرزا میں کاک مرزا مرزا غالی مکمل ہو چکی ہاں مردہ غالب میں یہ کہتا ہوں میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں مگر نیکس ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے آج پبلک نے دیکھ لیا ہے اگر نہیں آتی ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے ہم نے کہا کہ بھئی آپ روایت پیش کریں گے ہگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے یہ ہمارا توازو کا میعار ہے حدیث میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توازع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کیلئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے آپ نے توازو اختیار نہیں کی مرزا غالب یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر تین کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیسمنٹ ہو تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں چلیں جی مرزا غالب مرزا غالب مرزا غالب آپ بیچ میں بول رہے ہیں پلیز گٹ آؤٹ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ جی جی مفتی عبداللہ منحاج صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے جی میں اس پر ایک دو بات ایڈ کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ دیویٹ تو اس نے نام دیا تھا دیویٹ کا خیر ہے تو ماشاءاللہ آپ کی جس طریقے سے ہر عفتے گفتگو ہوتی ہے اس میں سے کولر بن کریا آگیا اور بس اتنا ہے کہ تھوڑا لبا وقتی دیا گیا اور ماشاءاللہ بہترین گفتگو ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس گفتگو کو سنکے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس پر یہ میرے صاحب کیا کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ فرس کنوزیشن یہاں پر ہوئا ہے صحیح صحیح بات ہے ایک دو تعریف تو کرنے پڑی گی بات کی ان کی بھی ایک تو یہ کہتا ہے انہوں نے ایکس مسلموں کے لئے ایک راہ ہموار کر دی جو دوسرا ایکس مسلموں کے لئے آپ بھی دعوے نہ ٹھوکا کرے اپنے چینلوں پر بیٹھ کر آئیں آپ کو بھی موقع دیا جائے گا بقاعدہ اور پہلے موقع دیا جائے گا آپ بھی لمبی گفتگو اس طرح کیسے کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھنے ہوگا کہ مفتی صاحب سے اگر گفتگو کرنی ہے تو ہمیں ایک کاربی بھی آنی چاہیے لیکن خیر اگر وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے کہ ہمیں اپنی اردو والی حدیث کو پر بڑا اعتماد ہے تب بھی وہ آ سکتے ہیں اردو والی حدیث کو لے کر اور اس طرح یہاں پر ضلیل بھی ہو سکتے ہیں جس طرح ان کو ضلیل ہونا جتنے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی راہ ہموار کی دوسری بات یہ کہ گفتگو دوران یہاں کتنے بھی لوگ لیکن آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور ایک محضب انداز سے گفتگو ہو رہی تھی تو گفتگو اتنی لمبی چلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے گفتگو ہو رہی تھی یہ پلیٹ فورم جو آنے کے لئے کہا جاتا ہے جیسے کہ میں یہ کہوں گا کہ مریضا صاحب آپ تو سچ والے سے اچھے نکل گئے کہ جو صرف دعوائی کر